نمشکار کارکرم خاص ملاقات میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ ایک ایسی نامچین ابھی نیتری اور خاص طور سے میں ان کو کہوں گا کہ ایک سمرپت رنگ کرمی ہے جن کے بارے میں کیا کہا جائے کیونکہ ان کے ٹیلنٹ یا ان کے کمیٹمنٹ کی اگر میں بات کروں تو وہ زبردست ہے سنگیت ناٹک اکیڈمی سے وہ سمانت ہیں اور انہوں نے اپنی رنگ کرم کی لمبی یادرہ میں نہ صرف ان کا ایک روپ ہے ایک جھٹ جو بہتر جس نے کام کیا ہے بلکہ جب بھی ہم نے ان کو رنگ کرم میں دیکھا ہے اور رنگ کرم ہی ان کا پہلا پیار رہا ہے اور وہ انورت عمر کے اس پڑاؤ تک اسی طاقت سے اسی شدت سے جاری ہے فلموں میں بھی ہم نے ان کے ٹیلنٹ کو نمائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن اگر میں کہوں ان کی پہلی محبت کی تو بہچک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی ہے تھیٹر تھیٹر اور صرف تھیٹر تو ملاقات کریے نامچین ابینیتری این ایس ڈی سے نکلی ہوئی اور ایک جوٹ اور ایک جوٹ کے ینگ پلیٹ فارم کے ساتھ بھی کام کرنے والی نادیرہ زہیر ببر سے ملاقات کریے بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا نادیرہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے میری اتنی تعریف کی اور دیکھنے والوں کو سب کو میرا آداب اور نمشکار میں پیچھے لے جاؤں گا آپ کو اس وقت جب آپ ایک ایسے گھر میں آپ کا جنگ ہوا تو بہت ہی پروگریسیو رہا آپ کے پادر والے صاحب جو ہیں وہ ایک کمینسٹ لیڈر اور جو آپ کی والدہ وہ شائرہ تو کس طرح کی وہ ایک اپ برنگنگ رہی آپ اگر یاد کرتی ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں ان خوبصورت لمحات کو تو کس طرح کی یادیں آپ کے ذہن میں کوندھتی ہیں کس طرح سے والد صاحب کا پروٹیکشن کیونکہ سسٹرز میرے خیال چار بہنیں رہی ہیں آپ تو کس طرح کی وہ یادیں ہیں اور اس میں سے ایک ایکٹر نادیرہ کا سامنے نکل کر آنا میں بہت کچھ قسمت تھی کہ میں ایسے ماں باپ ملیں کامریٹ سید سجاد زہیر اور رجیہ سجاد زہیر دونوں ہی بہت ڈیڈیکیٹڈ بہترین ہندوستانی آج کل یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے ملنا کہ ایسے لوگ جو اپنے ملک سے اتنی محبت کریں جن کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ وہ بہت اچھے ہندوستانی تھے انسان تو وہ تھے ہی بہت اچھے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے اور بہت اچھی تربیت گھر میں ہی ہمارے پروگریسیف رائٹرز اسوسیشن جو انہوں نے ستھاپنا جس کی کی تھی پرگتی چیر لیکھٹ سنگ وہ ہمارے گھر میں اس کی سب میٹنگز ہوتی تھیں تو ہم لوگ بچپن سے چاہے چادر بچھانے ہو دریان بچھانے ہو لوگوں کو پانی پلانا ہو وہ سب ہم نے شروع سے کیا اپنے گھر میں اور اسی سے پتہ نہیں شید بیٹھتے تو نہیں تھے کیونکہ آتا ہی کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی آتے جاتے کانوں میں کچھ الفاظ تو پڑھتے ہی تھے بڑے بڑے لوگوں کے راج اندر سنگھ بیدی ہو پریشن چندر ہو اور اور بھی اسمت خیلہ اسمت چکتائی ہیں یہ جتنے بھی جتنے بھی لوگ تھے کیفی آزمی سائلو جانوی سب ہمارے گھروں میں ہمارے گھر میں سرجیوں میں مطلب گدھے را کے زب زمین پہ بچھا دیا جاتے تھے اس پہ یہ لوگ سب سوتے تھے اور میٹنگز ہوتی تھے ممبئی میں جب ہم آیا امی اببہ تھے تو اس وقت میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اچھا 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 تھی کومنسٹ پارٹی نے ان کو ایک وقت پہ اچھا فارٹی سکس فارٹی سیون میں پاکستان بھیجا تھا اچھا تو وہاں پہ کومنسٹ پارٹی بنانے کے لئے لیکن وہاں پھر وہ تین سال انڈرگراؤن کام کرنے کے بعد گرفتار ہو گئے تھے تو پھر بہت بعد میں چھپن کے شروع میں ان کو ریاہی ملی تو میں ساتھ ایک سال کی تھی جب میں نے اپنے اببہ کو پہلی بار دیکھا لیکن اتنے خوبصورت تھے دونوں انسان اتنے خوبصورت تھے جس کا حساس اس وقت تو نہیں ہوا تھا نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ ہمارے ماں باپ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن بعد میں سب سمجھ میں آیا بلکل ٹھیک بات میں سمجھ سکتا ہوں اور بہت جذباتی طریقے سے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت آپ ان یادوں میں گم بھی ہوئیں کچھ لمحات کے لیے کہ جب وہ ساری چیزیں وہ خوبصورت چیزیں آپ کے ذہن میں کون دی آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ ابھی استعمال کیا کہ وہ ایک ہندوستانی تھے ایک ایسے ہندوستانی جو اپنے ملک سے بہت پیار کرتے تھے تو وہ جو لقنعو کا دور تھا جب آپ کے گھر ہندوستانیوں کا میں کہوں گا اس معنی میں ہندوستانی کی جو اپنے ملک سے ترقی سے تہذیب سے ایک پروگریسیو انداز میں پیار کرنے والے لوگوں کا حجوم تھا وہ کس قسم کا ہندوستان تھا جو آپ کے گھر اکھٹا ہوتا تھا جس میں رجندر سنگھ بیدی صاحب آتے تھے اس میں چکتائی آتی تھی کرشن چندر صاحب تھے اور تمام جو شائع تھے وہاں جو لوگ تھے جیسے مجاز صاحب مجاز مطلب وہ تو رہتے ہی لکھ رہوں میں تھے تو ان کا تو ہمارے گھر بہت زیادہ ان لوگوں کی ذہنیت میں آپ نے کیا دیکھا اب آپ شاید اس کو محسوس کر پاتی ہو یہ پیارے اتنے خاکسار لوگ تھے یہ بہت زیادہ اور کیا نہ کبھی کھانے میں ایک ہی چیز پکتی تھی ہم بھی پکاتی تھی تو وہ ایک چیز جو پکے گی اور دال چاوال روٹی تو سب اس میں خوش ہو کے کھاتے تھے کسی کے پاس پیسے ہوئے تو وہ کچھ اور ایکسرا لے آتا تھا تو وہ کھا لیا ہمارے گھر میں ایک کمرہ تھا جو باہر سے بھی کھلتا تھا ہمارے گھر میں اندر کی طرف اس کا ایک سٹکی نہیں تھی جو بند کر لو تو پھر وہ کمرے میں جو ہے وہ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتا مگر وہ وہاں سو سکتا ہے تو وہاں ہمارے گھر میں ہمیشہ ایک پانی سرائی اور گدہ چادر پکھا تھا وہاں اور وہ رکھ دیا جاتا تھا تو صبح جب ادھر سے کھولو تو ایک نہ کوئی شائر یا کوئی عدیب وہاں سوتے میں ملتے تھے جو رات کل دیر سے پھر ان کے گھر والے ناراض ہوتے تھے کہ کیا کرتے ہو ایسے پیسے کماتے نہیں ہو تو وہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمی ویچاری ایسی آئے آج پھر چلو چائے وائے دو ان کو جا کے پوچھو کیا ہے ہمیشہ یہ جو کھڑکیاں ہوتی نہیں پہلے جو عدب سے آنے والے لوگوں کے لیے کلچر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ کھڑکیاں بہت دانشمندوں کی کھڑکیاں تھیں بڑے ادار لوگوں کی کھڑکیاں تھیں جیسے آپ کے والد والدین کی کھڑکی تھی ہے جو کھلی رہتی تھی یہ کھڑکیاں کیا آپ محسوس کرتی ہیں دوزار سترہ میں ویسی ہیں یا آپ سب کچھ بہت بدل گیا نہیں آپ ویسی تھی اب کافی بدل گیا اور شاید لوگوں کے کام کرنے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں لوگ الگ طریقے سے کام کرتے ہیں اپنے بارے میں لوگ زیادہ سوچتے ہیں اپنی کمائی اپنے فائدے جو سوچنا چاہیے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں کوئی شکایت نہیں ہر آدمی کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا حق ہوتا ہے لیکن وہ الگ وقت تھا الگ طرح کے لوگ تھے مطلب مجھے اچھے سعاد ہے جیسے اببہ کے پاس آتے تھے یہ لوگ اسلاح کرانے بہتر غلطی بتائیے کچھ اس میں تو دس سے ایک بار امی نے مجھے کہا کہ اببہ اور کیفی صاحب کی شاید کچھ بات چل رہی ہوگی رات کو انہوں نے کچھ سنایا تھا تو انہوں نے ہمارے اببہ بہت سلو بولتے تھے اور بہت دیر میں جواب دیتے تھے تو اس بات سے سب لوگ بہت وہ ہوتے تھے چڑھتے تھے کہ کیا تو انہوں نے شاید کچھ سنایا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں صبح اس کا آپ کو جواب دو گیا تو پھر صبح امی نے کہا جاؤ پوچھ گیا ہو کہ کون تلاوان را کھائے گا کون اوبلا کھائے گا کون تو میں گئی پوچھنے تو میں نے کہا کہ آپ لوگ سب اوملیٹ کھائیں گے یا تلاوان را کھائیں گے تو اببہ خاموش دیر میں جواب دیتے تھے تو کیفی صاحب بڑے ہوتا انہوں نے کہا جاؤ بیٹھا کہتو سب لوگ کے لیے اوملیٹ بنا دیں تو انہوں نے کہا اببہ نے کہا جی نہیں تو انہوں نے کہا اچھا پھر اوبالوا دیں نہیں تو پھر تلوا دیتے جی نہیں تو انہوں نے کہا بھائی بننے بھائی پھر تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی نظم کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں تو انہوں نے کہا رہے بننے بھائی پہلے ہنڈے کا بتا دیجئے پھر میری نظم کا بتا دیجئے تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹھا سب کے لیے اوملیٹ بنوا دو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے تو اس طرح کے محول میں میں پلی بڑھی اور کتنا خوبصورت ہے کہ خیالات کی جو ادھڑ بھن ہے اس میں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور اس کے چلتے آپ کس طرح سے جواب دیتے ہیں یہ بھی ایک بڑی لا جواب تہذیب معلوم پڑتی ہے این ایس جی کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں جب آپ آئیں میرے خیال سے انیس سو اکیاسی کے آس پاس کیا اور پہلے سیونٹی ایٹ کیا میں تو سکسٹی ایٹ میں آئیں میں ستن سال کی ہوں ماشاءاللہ ابھی ہوئی نہیں ہوں ایک مہینے میں ہو جاؤں یہ جو نور آپ کے چہرے پر اسی طرح سے قائم رہے سکسٹی ایٹ میں جب آپ ابراہیم علکا جی جیسے لیجنز وہاں اس وقت موجود تھے یہ آج اگر ایک ذرے برابر اوقات بھی ہے میں تو نہیں سمجھتی لیکن ہاں لوگ تعریف کرتے ہیں تو اگر ہے کچھ وہ سب اور سب ان کا دیا ہوا ہے کس قسم کے وہ ایک گروہ تھے کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں انیس ڈی کو لے کر بڑے بوال ہوتے ہیں جو انیس ڈی کو لیڈ کرنے والے یا جو اس کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے بارے میں خود بچے جو وہاں جاتے ہیں وہ ان میں صلاحیت اور قابلیت نہیں دیکھتے ہیں ابراہیم علکا جی کے بارے میں ہم نے ہر کسی سے غزب تعریف سنی ہے کس قسم کی ایک پرسنیلٹی تھے اماندار محنتی انسان تھے کام کے پرتی پورا اور جو اپنا کام جانتے تھے جی فراڈ گیری جو ہوتی ہے جو نہیں جانتے اور پتے بازی سے سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کو بے خوب بنا کے کام چلا لیں گے وہ نہیں تھے ایک بار انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا گریگ تھیٹر پہ میں نے کیا نہیں مطلب ایسے ہی لا پرواہی سستی جیسے اس عمر میں ہوتی ہے کچھ چیزوں کو لے کے لاس ڈے آ گیا تو میں لائبرری میں گئی اور میں نے گریگ تھیٹر کی کتاب لی اور اس پہ سارا اتار کے ان کو جا کے دے دیا تو انہوں نے مجھے دوسرے دن جب وہ کھانا کھانے جا رہے تھے کار میں بیٹھ کے بلایا ہم لوگ اس طرف جا رہے تھے وہ ادھر جا رہے تھے بلایا مجھے نادرہ تم نے پروجیکٹ مجھے دوسرے میں نے پروجیکٹ میں نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا میرے کمرے میں آئیے گا کھانے کے بعد میں گئی بڑے کانفیڈنس ہے میں نے تو کتاب سے اتارا تو تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا تو انہوں نے کہا یہ اندر ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا پروجیکٹ ہے میں نے کہا یہ آپ نے لکھا ہے تھوڑا سا دور تھے میری میز ان کی یہاں تھی ہے سمجھ دیجے کہ میں وہاں تھی انہوں نے اٹھا کے وہ نوٹ بک میرے موں پہ کھینچ کے ماری ہیں انہوں نے کہا کہ لیبری کی ہر کتاب کا ہر لفظ مجھے زبانی یاد ہے نادرہ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں نہیں سمجھو گا کہ تم نے یہ نقل کیا ہمت کیسے ہوئی مجھے بے کوف بنانے کی اب ایسے استاد آپ نے پوچھا نا کہ کیا بات تھی اچھا یہ تو ہوئی استاد کی بات آپ جیسے شاگردوں کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں وہ دور کس طرح کے سکسٹی ایٹ کا ہندوستان سکسٹی ایٹ کا راشتری ناٹ کیا ویدیال ہے نادرہ جی جیسے کمیٹڈ شش شاگرد اور لوگ جو تو وہ کس طرح کا ایک ایٹمسفیر تھا اس کی بھی میں اگر دوہزار سترہ سے تلنا کروں تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں ایسا نہیں کہ آج خراب ہے ایسا نہیں ہے ہر دور میں ایسا لگتا ہے کہ تب بہت اچھا تھا آج بھی بہت اچھا ہے آج کے سٹوڈنٹس بھی بہت اچھے ہیں اچھی پروڈکشنز ہوتی ہیں وامن کیندری وہاں پہ ڈائریکٹر ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں وامن کیندری جی ویری کمیٹیڈ ڈائریکٹر وہ رننگ مہاراشترا اینورسٹی ڈاما ڈیپارٹمنٹ فرسٹ سٹوڈنٹس بھی اچھے ہیں میرا اتنا ان سے کبھی انٹریکشن نہیں ہے کبھی کلاسز لینے آپ جاتی ہیں اس کے لئے مجھے کبھی بھلایا نہیں جاتا وہ جو بھی وجہ ہو لیکن مجھے کبھی بھلایا ایک اتنے سالوں میں میں نے سیونٹی ون میں ریسٹی پاس کر لیا تھا اب تک مجھے صرف ایک پروڈکشن کرنے کے لئے بھلایا گیا تھا انورادہ کپور جی تھی ڈائریکٹر اور چیئرمن تھی لوگوں نے بلات بھلایا کبھی اس کی مایوسی نہیں ہوئی آپ کو کیوسی سنسان مایوسی تو ہوتی ہے کیونکہ اعتمی کتنا بھی کام کر لے لیکن اپنی جو ہوم انسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں جا کے کام کرنے کا جی چاہتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم نے ایسے پہلے ہوتی تھی پانچ سات سال پہلے تک اب بلکل نہیں ہوتی مجھے لگتا کہ شاید جو بھی ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ اب میں نے اپنے بارہ تیرہ پلیز لکھیں شاید وہ بھی جو رجحان آگیا ادھر چلے گئے یہ کام کرنے لگے شاید وہ نہ ہو پاتا اگر ادھر چلے جاتے آپ کے ساتھ جو بیچ میٹ سے آپ کے دور کے سکسٹی ایٹ میں آپ نے داخلہ لیا سیونٹی ون میں آپ وہاں سے نکلی کون جو آپ کے جن کو ان میں سے اور ایسے لوگ بھی جو آپ کو بہت یاد آتے ہیں یاد تو بہت آتے ہیں ایک شمیمہ تھی شمیمہ چاہوالا بومبی لیکن وہ لندن جا کے شادی کر کے کہیں سیٹل ہو گئی انہوں نے تھیٹر کبھی نہیں کیا ایک کرشنا جنا تھے وہ نیروبی چلے گئے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا منوہر سنگھ تھے جنہوں نے بہت کام بہت بڑے ایکٹر تھے تھیٹر میں بہت کام کیا پھر فلموں میں ٹی وی میں سب میں کام کیا اور ایک بریج بھوشنسانی تھے وہ ریڈیو میں چلے گئے ان کا بی بی کو کام کر رہے ہیں یہ بریج بھوشنسانی آپ سے بات کر رہے ہیں وہ والے وہ کبھی کبھی ملتا ہے کرن بھٹناگر تھی وہ بھی کچھ خاص ٹھئی ہے کرتی ہیں کام اچھا کرتی ہیں جی تھیٹر کی اگر میں بات کروں تو آپ نے ہمیشہ تھیٹر کو بہت توجہ دی اور آپ کی رگ رگ میں ایسا لگتا ہے کہ تھیٹر ہی دھڑکتا ہے آپ کی زدگی میں آپ کی پرسنیلٹی میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فلم چنتے کیونکہ ہم نے این ایس ڈی میں ایک ایسی بھی جنریشن دیکھی جس کے دماغ میں بڑا ڈاؤٹ ہمیشہ رہا کہ پیسہ ملے گا تو فلم انڈاسٹری سے ملے گا یہ تو صحیح ہے اور اس میں کچھ ہی کچھ شکایت نہیں ہونے چاہے لیکن آپ کو کلیئر تھا کہ مجھے تھیٹر نہیں رہا ہاں لیکن اگر شاید ران صاحب اتنے کامیاب نہ ہوتے فلموں میں اور ہمارے مالی حالات بہت خراب ہوتے اور ہمیں پھر اس وقت فلمیں ملتی تو ہو سکتا ہم کرتے یہ تو کی مہربانی تھی کہ وقت کی مہربانی کہوں کس کی کہوں کہ ران صاحب کو آتے ہی کام ملا اور جس کی وجہ سے ہمارے مالی حالات بہتر ہو گئے تو اس طرح سے ہم نے یہی چنا اور سوچا کہ ہم تھیٹر ہی کرتے ہیں اسے don't need to اور فلموں میں اس طرح سے بہترین کوئی اسی opportunities بھی تو نہیں ہوتی آپ ماں اور بھابی کے رول میں کتنی ایکٹنگ کر لیں گے آجا بیٹا ہاتھ مو دھولیں آج میں نے تیرے لیے خیر پتائی ہے واقعی واقعی اپنے کو ختم کرنا یہاں تو کوئی بہترین رول ہو تو ہاں کریں جب آپ جب آپ کی یاترہ آگے بڑھی تھیٹر میں آپ نے ایک جھٹ بنایا اور جس طرح سے 1981 میں شاید آپ نے ایک جھٹ 81 کی بات ہے اسی کے بات تب کا جو تھیٹر تھا اور آج کا تھیٹر کہہ رہے ہیں آج ہم سنتے ہیں کہ تھیٹر میں پیسہ بھی ہے اور مومبائی میں جو شوز ہوتے ہیں پھر ایک فلم کی طرح ایک پیرلل ایک کومیڈی کا ایک رومینس کا اور ایک پیور انٹرٹینمنٹ تھیٹر ہے اور ایک میننگفل تھیٹر ہے جس کو آپ لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو آپ نے کبھی ان دونوں میں کنفرنٹیشن بھی دیکھا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی وقت کے ساتھ کنزیمرزم ہے بازارواد ہے تو یہ چیزیں چلیں گی بلکل ہے اور کیوں نہ چلیں کیوں نہ تھیٹر والے بھی اپنے پیسے کمائیں تو اچھی بات ہے ہم بھی پیسے کماتے ہیں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمیں لوگ آسانی سے پیسے دیتے ہیں جو پیسے ہم دیمان کرتے ہیں یا ہم سیکنڈ ای سی میں ٹراول کرنے کے لئے اپنے گروپ کے لئے انسسٹ شروع میں نہیں دیتے تھے لوگ اب دیتے ہیں اب بنا مانگے دیتے ہیں باہجاز کا کرایہ دینا ان کے لئے لازمی ہے کہ دیں ابھی کل ہمارا گروپ گیا ہے کلکتے تو سارے لوگ فلائٹ سے گئے کلکتے تو یہ اچیومنٹس تو ہیں ایسی بات نہیں اور ہونے بھی چاہیے تھیٹر میں بھی پیسہ ہے اور ملنا چاہیے کیوں نہ ملیں تھیٹر کے جو قدردان ہیں ان کی تہذیب میں یا ان کی سوچ میں آپ نے کچھ فرق محسوس کیا یا محبت وہی ہے جو آپ کے دور میں تھی آپ کا دور کوئی پرانا دور نہیں ہے لیکن آپ کو لگا کہ کچھ بدلہ بھی ہے نئی جنریشن کی خاص طور سے اگر میں بالکل نئی جنریشن میں ایمبیشن زیادہ ہے جو ان کے نظریے سے ٹھیک ہے اور ہونے بھی چاہیے جیسا لگتا ہے جس میں کوئی برائی نہیں دیکھتی اور واقعی تھیٹر تو پہلے سے تو بہت بہتر ہوا ہے سیکڑوں ایسے پریتھوی تھیٹر پہ ڈیٹ لینے کے لیے آپ کو سال میں ہم لوگوں کو 8-10 ڈیٹوں سے زیادہ نہیں ملتا پورے سال میں اتنے گروپس بن گئے ہیں وہ پورا پیکڈ ہوتا ہے کہاں کہاں تھیٹر بےگو سرائے میں پرامین گنجن تھیٹر کر رہے ہیں 10 دن کا فیسٹیبل ہم لوگوں کو ہوای جاز سے بلاتے ہیں بےگو سرائے تو اس کے مطلب کہاں بیہار میں بےگو سرائے اور کتنا اس میں کمیٹمنٹ ہے پرامین گنجن میں ڈیٹ لینے ڈیٹ لینے چالیس پیٹالیس کے ہوں گے لیکن یہ کہ نوٹ گوئنگ اینی ویر ٹو کمرشل آئیز ٹو بومبے چلے گیا تھے وہاں پرسنوں نے اپنے بےگو سرائے میں ہی باج ان کی کتنی حصت ہے تھیٹر اور مدھی پردیش میں بھی ایک راشتری ناٹی ویدیالے کی طرح پر مدھی پردیش سرکار نے بھی ایک شروع کیا ہے جو این ایس ڈی کے ہی سنجے جی جو ہیں سنجے جی تو بہت ناٹی ویدیالے کس طرح آپ دیکھتی ہیں جیسے ہم رام گوپال بجاج صاحب کی بات سن رہا تھا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پانچوہ وید اس کو کہا گیا ہے ناٹی ویدیا کو لیکن جس طرح سے توجہ ملنی چاہیے کلچر کی کوئی بات نہیں کرتا سنسلطی کی کوئی بات نہیں کرتا کیا وجہ دیکھتی آپ میں اس کا سمجھتے ہوں کہ جتنی اس کی جگہ ہے اس کو لوگوں نے ابھی سمجھا نہیں ہے کہ بھئی اس کی یہ جگہ ہے اور اس کو اتنا ملنا چاہیے اور رہ جاتی ہے چیزیں غلط ہے بہت غلط ہے ہونا چاہیے تھیٹر کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے اس کو ایک سبجٹ کی طرح پر حالا چاہیے ہندوستان کا جو عدب کا اٹمسفیر ہے لٹرچر کا جو اٹمسفیر ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کلچر کی سب ہی ویدھاؤں کیلئے یہ خاد کا کام کرتا ہے سب ایک دوسرے کو سپلیمنٹ بھی کرتے ہیں شاعر اچھے ہوں گے تو تھیٹر اچھا ہوگا تھیٹر اچھا ہوگا تو کہانی لکھنے والے قصہ گو اچھے ہوں گے یہ ایک جو اٹمسفیر ہے سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے پرینہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جوش اور کامیابی کی ایک دھن بھی پکڑتے ہیں وہ ماحول آپ کیسا پاتی ہیں ہندوستان کا بھی کا ابھی میں سمجھتی ہوں کافی بہتر ہیں چیزیں بہت بہتر ہیں بیچ میں کبھی آپ دیکھیں میں کتنے سارے نئے تھیٹر گروپس بنیں کلی دیکھ لیجئے ہمارے اس بادچیت کا ایک جو شو تھا اس کے علاوہ تین اور جگہ ناٹک ہو رہے تھے مجھے بتایا گیا تھا تو یہ کتنی بڑی بات ہے اس کے علاوہ ہمارا ہاؤسفل تھا جو کئی بار چیزیں سامنے آتی ہیں جیسے فلم پدمواتی کو لے کر جس طرح کا اٹمسفیر بنا سنسر بورڈ کی بھومکہ کو لے کر بھی سوالات اٹھے کساب ایک کلیارٹی سے بات کیجئے نا آپ آخر ایک چیز ہے ایک فلم ہے جس پر لاکھوں لوگ الگ الگ طریقے سے ہزاروں سیکلوں لوگ جڑے ہیں پیسے کی بات ہے آپ اس طرح کی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں آپ کو لگتا ہے یا آپ اس کو مانتی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک تو بالکل نہیں ہے لیکن ہو جائے گا ابھی ٹھیک اسی تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں جن سے آپ ہوتے ہوئے آج یہاں تک آگئی ہیں بچے بیٹی مجھے لگتا ہے وہ شاید فیشن ڈیزائن ڈنگ سے بھی جڑی ہیں اور ایکٹنگ سے بھی جڑی ہیں مگر ایکٹنگ ہی مین اس کا کام ہے ہمارا جو بچوں کے تھیٹر کا ونگ ہے وہ پورا وہ ہی دیکھ رہے ہیں وہ پورا جو ہی سمالتے ہیں جو ہی بابر ہی دیکھ رہے ہیں جو ہی بابر سونی آرہے کیا اور بڑے پروجیکٹس کے ساتھ آرہے ہیں بلکل کوشش تو کر رہا ہے ابھی ان کی دو فلمیں اور آرہی ہیں ابھی آئی تھی تیرہ انتظار اور ہم آرہی ہے ذہن اور ایک اور ہے جس کا مجھے نام یاد نہیں ہے کبھی راج صاحب راج بابر صاحب کچھ گائیڈنس تو ملتا ہی ہوگا لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے باقی پتہ لوگ بہت کھل کر پروٹیکٹ کرتے ہیں شاہد راج بابر صاحب نے کیا ہو ہمیں معلوم نہ ہو یا آپ کو لگا کہ آپ دونوں یہ چاہتے تھے کہ بچے خود اپنی پرواز نہ تو کبھی اتنا پروٹیکٹ کرنا چاہیئے کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے وہ کسی کے پروٹیکشن سے کسی کو کچھ نہیں ملنہی تو ابھی شیخ بچن آج سپر سٹار ہوتے ہیں نہیں بن پائے کیونکہ ایٹی پرسن فلمیں فلاپ ہوتے ہیں انفورچنٹی لیکن اب کیا کیا جائے باپ تو بہت بڑا ہے بلکل صحیح کریں اور دادا بھی بہت بڑے تھی تو اب کیا کریں اس میں کیا باپ کیا کریں کہا تک پروٹیکشن دے بچائے اور وہ ٹھیک بھی نہیں ٹھیک بھی نہیں ہے اس پروفیشن میں نہیں کر سکتے کیا سکھائیں گے اب اپنی لڑائی سب کو خود لڑنی پڑتے ہیں ایک دکانداری نہیں ہے ایک دکان ہے وہ پھر بیٹے کو مل گئی پھر پوتے کو مل گئی پھر وہ چلاتا رہا ہے وہ جو کہا جاتا ہے ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے اب آپ کے مند میں کچھ بچا ہے یا آپ کو لگتا ہے اوپر والے نے جو کچھ دیا بہت اس سے مطمئن ہیں میں چاہتی ہوں میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کے ساتھ بہتر ہو ایسا کچھ ہو جو میں انہیں زیادہ پیسے دے سکوں ان کے لئے زیادہ بہتر موقع ان کے لئے پیدا کر سکوں کچھ تو ایسا ہو جو ان کو یہ لگے ہم نے تھیٹر کیا تو ہم پیچھے نہیں رہ گئے اس کے لئے آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی امداد کی ضرورت ہے سرکار کی امداد کی ضرورت ہے سماج کی ضرورت ہے سرکار کی ضرورت میں بہت شکریہ کرتا ہوں اس باتچیت کے لئے شکریہ آپ لوگوں کا thank you very much یہ تھی نادرہ زہیر ببر اور جو ان کے والد صاحب ہیں زہیر صاحب جو نامچین کمینسٹ لیڈر رہے ہیں وراست میں انہوں نے کم بولنا اور اپنے ایک ایک ایکسپریشن کو بہت لو ٹون میں رکھ کر بات کرنا یہ شاید انہوں نے ان سے وراست میں ان کو ملا ہے اور ملنا ہی چاہیے تو ظاہر طور پر وہ بہت کھل کر اپنی بات کہتی ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے جو ان کی خواہش ہے عمر کے اس پڑاؤ پر وہ لگتی نہیں ہے کہ ستر سے ایک کم ہے وہ ظاہر طور پر ایک زندگی کو بہتر طریقے سے انہوں نے جیا ہے اور یہی روانی ان کے چہرے پر دیکھتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ان کا گروپ ہے اس کے جو میمران ہیں ان کے لیے ایک بہتر زندگی کی خواہش ان کے دل میں دھڑک رہی ہے اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ سرکار اسٹیبلشمنٹ اور سوسائیٹی تھیٹر کے جو قدردان ہیں ان کو آگے بڑھ کر آنا چاہیے اور ان کی اس بات سے ہم بے ہچک اتفاق رکھ سکتے ہیں خاص ملاقات میں اتنا ہی اجازت دیجئے